مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دنیا والے دوسری دنیا کے بارے میں جو کچھ سوچتے ہیں سب غلط، سب فضول، سب صرف خیالی پولاو ہوتا ہے وہاں سنا تھا دین پر مرنے والوں کو بہشت ملتی ہے خدا ملتا ہے، ہوریں ملتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا سرگ کی ویبھوتیاں پرابط ہوتی ہیں مگر کہاں؟ میری جان بھی تو مذہب کے نام پر گئی میں بھی تو دین ہی کے لیے، خدا ہی کے لیے قربان ہوا پھر؟ مجھے وہ چیزیں کیوں نہیں ملی؟ کچھ نہیں، یہ سب ناسمجھ انسانوں کے ہماقت ہے جو زمین پر رہ کر آسمان کی باتیں سوچا کرتے ہیں یہاں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ دنیا کی عقل آسمانی چیزوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتی یہاں کیا شرعے کے وشے میں کیول یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، اس کا خیال کیا ہے؟ میں ذرا اور وزتار سے کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں پیدا ہونے میں اور مرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے پیدا ہونے میں تکلیف ہوئی تھی یا نہیں یاد نہیں مگر مرنے میں ویسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ایک بار دونوں اور سے للکاری للکارہ ہوا دوسرے چھن، ڈنڈے اور تلوارے، اینٹے اور برچے چلنے لگے سنیوک سے کسی ایک ہندو کے ہاتھ کی اینٹ میری خوپڑی پر سٹیک بیٹھی سر گھوم گیا، آنکھوں اور مو سے خون کی پچکاری چھوٹنے لگی میں بے ہوش ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا اس کے بعد ایک بار ذرا سی آہٹ ملی معلوم ہوا کوئی مجھے ہوش میں لانے کی چیشتہ کر رہا ہے پر سب ویرد وہ ایک ہی پراہار میری زندگی کا تماشا ختم کرنے کے لیے کافی تھا ایکہ ایک بے ہوشی اتنی بڑھی کہ میں جاگ اٹھا انبھاو کیا کہ دنیا کے اوپر کسی دوسرے لوگ کی اور اٹھایا جا رہا ہوں جس سمیں میری انبھاو کرنے کی شکتی لوٹی اس سمیں میں دنیا سے بہت اوپر، بہت دور تھا انسان کا پیارا سنسار وہاں سے دھول کا گھراؤں دا معلوم پڑتا تھا لڑکوں کے کھلاؤنے سے دکھائی پڑتا تھا وہاں سے سب سے پہلے میری یہی کوشش ہوئی کہ ایک بار اپنی ٹوٹی پھوٹی چھوپڑی کو کھوجوں ایک بار پوڑھی ماں کی محبت سے بھرے چہرے کو تلاشوں ایک بار پیاری بیوی کے دکھوں سے بھری دنیا کو بہشت بنانے والے چھوٹے سے خوبصورت گلابی موہ کو ڈھونڈوں ایک بار اپنے کلیجے سے پیارے بچے کی شکل کو اس گھروندے کے باہر کھوج نکالو مگر ساری کوششیں بلکل بیکار ہوئی کوئی نہ دکھائی پڑا کچھ بھی نہ دکھائی پڑا اب دل تڑپنے لگا ایسی خوبصورت ایسی ایماندار ایسی بھلے مانس اور ایسی دلدار بیوی کو میں نے کس لیے چھوڑا خیالی مذہب کے لیے شائروں کی بہشت اور دوزک کے لیے آپس کی تقرار کے لیے انسان کے پاگلپن کے لیے خافروں سے بدلہ لینے انہیں تنگ کرنے کے لیے مسجد کی شان کے لیے گانے کے لیے بجانے کے لیے آخر یہ میں نے کیا کیا اور کیوں دیر تک دنیا کی اور دیکھ بھی نہ سکا میرے پیچھے کوئی اجیاد شکتی اپنا کام کر رہی تھی معلوم پڑتا ہے اسی کا اشارہ ہوا بڑے زوروں سے اتنے زور سے کہ کان کے پردے جھنہ اٹھے دھڑاکے کی آواز ہوئی سن سے کسی زورور طاقت نے میری روح کو ایک اور کھینچا ایسا جھٹکا دیا کہ میرا انگ انگ بھرکس ہو گیا میں کانپ اٹھا دنیا کے ابھیاز کے مطابق میں نے آنکھیں نیچ لی اس وقت میرے پاس دنیا کی طرح انگ تھے یا نہیں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا دیکھنے کی شکتی تھی مگر آنکھوں کا پتا نہیں تھا چھو کر دوسری چیزوں کا انفعب کر سکتا تھا مگر اپنے ہی ہاتھ خدا ہو رہے تھے دکھائی نہیں پڑتے تھے یہی حالت دوسرے انگوں کی بھی تھی اس بار آنکھیں کھولنے پر جو دیکھا اوف سچ میں روح کام اٹھی ہوش اڑ گئے چاروں اور گھنا کالا اندکار دنیا کا پتا نہیں آسمان کا کوئی چن نہیں وائیو نہیں جل نہیں سورے نہیں چندر نہیں ساتھی نہیں مطر نہیں کوئی اپنا نہیں کیول اور کیول گھنا کالا بھائیپرات اندکار دم گھوٹ رہا تھا بدن پسینے میں شل تھا شریر کی چمڑی مالوم پڑتا تھا جھلچی جا رہی تھی آنکھوں کی جوتی چھن چھن پر چھین ہوئی جا رہی تھی اندکار کے پردے میں بھائیانک جوالا بھائیانک تاپ بھائیانک دوزک تھا موسیقی